السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علیم اللہ نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کانا للمشرکین ای اعمرو مساجد اللہ شاہدین علی انفسهم بالکفر یہ سورہ توبہ ہے اور اس سورت کے شروع سے ہی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے یہ حکامات بیان کیے جا رہے ہیں کہ اب جو بیت اللہ ہے خصوصی طور پر اس میں جو مشرکین ہیں ان کو وہاں سے نکال دیا جائے اور وہ بیت اللہ میں نہ آئے ہیں یا اس کے ارد گرد آباد نہ ہوں اسے سلسلے میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ مشرکوں کے یہ لائق نہیں ہے ای اعمرو مساجد اللہ کے وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں یہاں مساجد اللہ سے مراد بیت اللہ ہے مسجد حرام ہے اس کے لئے مساجد یعنی جمع کا لفظ استعمال کیا گیا کیونکہ تمام مسجدوں کا وہ قبلہ ہے اور ساری مسجدوں کا مو اسی طرف ہوتا ہے تو اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اس کے لئے مساجد اللہ کا لفظ استعمال کیا گیا کہ جو مشرک ہیں جو کافر ہیں ان کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں اور اس کے ذمہ داران ہوں اس کے انتظامات کو سنبھال لیں جیسا کہ وہ مشرکین دور جاہلیت میں بیت اللہ کا جو انتظام و انسرام تھا وہ ان کے ہاتھ میں تھا شاہدین آلہ انفسہم اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پہ اپنے کفر کی گواہی دینے والے ہیں یعنی وہ خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ کفر و شرک پہ ہیں جیسا کہ ہر کوئی جو جس مذہب یا دین سے ہوتا ہے تو وہ اس کا بیان کرتا ہے کہ وہ عیسائی ہے یا یعودی ہے یا سابی ہے یا بے دین ہے یا بتوں کا پجاری ہے تو اس لیے ایک حساب سے وہ اپنے آپ پہ گواہی اپنے شرک پہ دیتے ہیں اور اسی طرح مشرکین مکہ جب حاجگیا کرتے تھے تو اس میں جب تلبیہ پڑھتے ہوتے تھے کہ لبائک اللہمہ لبائک لا شریک علک علبائک تو وہ جو تلبیہ ہے جس میں یہ ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں میں تیرے دربار میں موجود ہوں اور اس کے ساتھ لا شریک علک تیرا کوئی شریک نہیں ہے تو جب یہ جملہ آتا کہ لا شریک علک تو وہ کہتے سوائے اس شریک کے جس کو تو نے خود مقرر کیا ہے اور اس کا بھی مالک ہے اور جس چیز کے اختیارات یا ملکیت ان شریکوں کے پاس ہے اس کا بھی تو ہی مالک ہے تو اس انداز سے وہ استثناء کیا کرتے اور بیان کرتے جیسا کہ یہ صحیح گخاری میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ اس انداز سے تلبیہ پڑھا کرتے تو اس انداز سے جب وہ یہ خود یہ تلبیہ پڑھتے تھے شریک والا تو اس حساب سے وہ اپنے آپ پہ خود گواہی دے رہے ہیں کہ وہ شرک پہ ہیں اور مشرک ہیں یہاں سے یہ جو تلبیہ ہے اس سے ایک اور چیز پتا چلتی ہے جو خدای اختیارات ہیں وہ صرف اللہ کے پاس جو اللہ کے اختیارات ہیں وہ صرف اللہ کے پاس ہیں اور اس میں یہ فرق نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ جی یہ ذاتی طور پر کسی اور کے پاس ہیں یا عطائی طور پر کسی اور کے پاس ہیں یعنی اللہ نے کسی کو اپنے خدای افتیارات دے دیئے ہیں تو ہر صورت میں یہ چیز شرک ہوتی ہے تو اللہ کے جو افتیارات ہیں اللہ کی جو صفات ہیں وہ اللہ دوسرے کسی کو نہیں دیتا کیونکہ وہ اللہ کی صفات اللہ کے کرنے والے کام ہیں تو اس لیے جیسے مثلا علم غیب ہیں تو عالم الغیب صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہے تو اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے نہ ذاتی دور پہ نہ عطائی دور نہ عطا کردہ اختیار کے طور پہ کوئی ایسا ہے جس کو جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کی اے تو زیڈ خبر ہو اور علم ہو اللہ کے علاوہ ایسا کیونکہ ہے تو اس لیے یہ جو تلویہ تھا وہ بھی شرک والا تھا جس میں وہ یہ کہتے تھے کہ سوائے ان شریکوں کے جس کو اللہ نے خود اپوائنٹ کیا ہے اور تو ان شریکوں کا بھی مالک ہے اور جس چیز کی ملکیت ہے اختیار ان شریکوں کے پاس ہے اس کا بھی تو ہی مالک ہے باوجود اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے شرک قرار دیا کہ یہ اس طرح کا جو اللہ کی شراکت دار بنایا جا رہے ہیں وہ بھی شرک ہے اور وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو ایسے جو مشرک ہیں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اللہ کے گھروں کو عباد کرنا ان کا کام نہیں شاہدین علا انفسہم بالکفر اولائکہ بیتتا عمالہم ان کے عمال صدارت اور سایہ ہوئے ہیں جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے دوسری جگہ پہ بھی بیان فرمایا کہ جب کوئی شرک کرتا ہے تو اس کے جتنے اچھے عمال ہوتے ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں ان کا اسے پھر کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا وہ فِن ناری ہم خالدون اور یہ لوگ دوزخ میں آگ میں ہمیشہ اشارہ ہے انما یعمرو مساجد اللہ بلا شبہ اللہ کی جو مساجد ہیں ان کی رونک ان کی آبادی اصل میں کون لوگ کرتے ہیں من آمن باللہ جو اللہ پہ ایمان لائیں و بالیوم الاخر اور آخرت پہ ایمان لائیں وحقام الصلاة اور نماز کو قائم کریں و آت الزکاة اور زکاة کو ادا کریں ولم یخشت اللہ اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ جائے تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی صفات بیان فرما رہے ہیں ان مومنوں کی جو اصل میں اللہ کی مساجد کو آباد کرنے والے دو گئے کہ وہ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں آخرت پہ ایمان لاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی کہ صرف زبانی دعوے نہیں ہوتے ایمان کے بلکہ عملی طور پہ اپنے ایمان کو ثابت کرتے ہیں تو عمل جو ایمان کا حصہ ہے وہ بھی ان میں موجود ہوتا ہے اور اس میں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو بنیاتی اور اہم دو چیزیں ہیں ان کا تذکرہ فرمایا کہ اقام الصلاة وعات الزکاة کہ نماز کا احتمام کرتے ہیں اور اپنی زکاة ادا کرتے ہیں اور پھر فرمایا ولم یخشت اللہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں جاتے یعنی دین کو وہ اہمیت دیتے ہیں اور کسی اور کے ڈر سے یا شرم کھاتے ہوئے وہ دین کو کمپرومائز نہیں کرتے تو ان قریب یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں اور جن کو سیدھی راہ دکھلا دی رہی ہے اجعلتم سقایت الحاج کیا تم حاجیوں کو پانی پلا دینے کو وعمارت المسجد الحرام اور مسجد حرام کی خدمت کرنے کو یعنی بیت اللہ کے جو خدمتگاری ہے بیت اللہ کا انتظام و انسرام ہے اور حاجیوں کو پانی پلانا ہے جو کہ مشرقین مکہ یہ کام سر انجام دیا کرتے تھے کیا یہ آمال تمہاری نظر میں کیا یہ تم سمجھتے ہو کہ یہ اس کے برابر ہیں کہ جو شخص اللہ پر حقیقی طور پر ایمان لائیا آخرت پر ایمان لائیا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا تو ان دو کاموں کا آپس میں موازنہ کرتے ہو یہ دونوں اللہ کے ہاں پرابر نہیں کیونکہ جس میں ایمان ہے اور اس کا آخرت پر ایمان ہے اور پھر وہ جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے اللہ کی راہ میں وہ قدال کرتا ہے اللہ کی راہ میں وہ جنگ لڑتا ہے تو اس کا جو درجہ ہے وہ اس سے کہیں بلاند ہے کہ مثلا کوئی شخص حاجیوں کا خدمتگار ہے اور بیت اللہ کا انتظام و انسرام کر رہا ہے خصوصی طور پر اگر ایمان نہیں ہے تو وہ حاجیوں کو پانی پلانا مسجد حرام کی ذمہ داریاں دا کرنا وہ تو بالکل بے فائدہ ہو جائے گا کیونکہ جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے پچھلی آیات میں تذکرہ فرمایا کہ مشرق کے تو سارے عمال ہی برباد ہو جاتے ہیں واللہ لا یحد القوم الظالمین اور اللہ سبحانہ وتعالی ظالموں کو ہدایت اور رہنمائی نہیں دیتا ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا اور ظالم سے مراد یہاں مشرق ہے کہ جو شرق والا ظلم کر رہا ہے اس کو نہ تو ہدایت ملتی ہے نہ اس کو کسی اچھے عمل کا کوئی فائدہ ہوتا ہے تو اس لیے یہ جو مشرق ہیں یہ جو بیت اللہ کے منتظم بنے بیٹھے ہیں فتح مکہ سے پہلے کی جو بات ہے تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ کوئی زیادہ ثواب کمارے ہیں اور مسلمان جو کہ بیت اللہ سے دور ہونے کی وجہ سے اس کے انتظاموں انسرام اور حاجیوں کی خدمتگاری میں شامل نہیں ہو پا رہے تو وہ ان سے کوئی کم تر ہیں بلکہ حقیقت میں جو فضیلت ہے وہ ان مجاہدین کی ہے جو کہ اللہ کے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر رہی ہیں ایک تو اس آیت کا یہ مفہوم ہے دوسرا اس کی بیک گراؤنڈ یہ بھی ہے کہ صحابہ ایک دفعہ مسجد میں بیٹھتے ہوئے اس چیز کو ڈسکس کر رہے تھے کہ کون سا عمل سب سے بہتر ہے تو بعض نے کہا کہ حاجیوں کو پانی پلانا بیت اللہ کی خدمت کرنا اس طرح کے چیزوں کا تذکرہ کیا جہاد کی سبیل اللہ کا بھی تذکرہ ہوا عمر رضی اللہ عنہ نے روکا کیونکہ وہ ایک آرگومنٹ شروع ہو گیا یا بلند آواز سے بات شروع ہو گئی تو ایک تو انہوں نے اس پہ روکا کہ اس طرح جو ممبر رسول ہے مسجد نبوی اس میں آوازیں بلند نہ کرو اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ تذکرہ ہوا کہ یہ سنداز سے بحث ہو رہی تھی یا بات ہو رہی تھی کہ کون سا عمل زیادہ فضیلت والا ہے تو اس پہ اس آیت کا نزول ہوا کہ جو جہاد فی سبیل اللہ ہے اس کی فضیلت باقی عامال سے زیادہ ہے اور اس میں ایک اس چیز کا بھی پتا چلا کہ یہ عام مسلمانوں کا کام نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے یہ تیہ کریں کہ کون سا عمل دوسرے سے افضل ہے بلکہ یہ بھی شریعت کا ہی کام ہے کہ شریعت ہی ہمیں بتائے گی کہ کس عمل کی فضیلت کس عمل سے زیادہ ہے اور اسی طرح کس ان دنوں پہ یا راتوں پہ عمل کرنے کی فضیلت دوسرے دن یا راتوں سے یا مہینوں سے زیادہ ہے یہ بھی شریعت کا اختیار ہے اور کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کہے کہ یہ عمل کرنا زیادہ بہتر ہے یا یہ عمل دوسرے عمل سے افضل ہے یا یہ دن یا یہ رات زیادہ افضل ہے بلکہ یہ بھی صرف اور صرف جو چیز شریعت سے ثابت ہوگی اسی کے مطابق بات کی جائے گی الَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وہ لوگ کے جو ایمان لائے وَحَاجَرُوا اور انہوں نے حجرت کی وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِعَمُوَالِهِمْ وَانْفُسِهِمْ اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ یعنی جہاد کے لیے انہوں نے مال بھی دیا اور اپنی جانیں بھی دی اَعَذَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ ان کا درجہ ان کا مرتبہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے اَعَذَمُ دَرَجَةً ان کا رُقبہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے وَأُلَائِكَهُمُ الْفَائِزُونَ اور یہی لوگ اور پھر انہوں نے ہجرت کی یعنی کہ جو مہاجرین ہیں جنہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور پھر اللہ کی راہ میں انہوں نے جہاد بھی کیا اپنی جانوں اور مالوں سے ان کا جو درجہ ہے اس درجہ کو تو چھو بھی نہیں سکتے یہ جو بیت اللہ کے متولی بنے بیٹھے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم حاجیوں کو پانی پلا کے اور بیت اللہ کی خدمت کر کے بڑا کار سواب کا کام کر رہے ہیں بلکہ اصل فضیلت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنے گارباروں کو چھوڑ دیا اور اللہ کی راہ میں اپنی جانے اور مال پیش کر رہے ہیں یوبشروہم ربوہم انہیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے برحمت منہو اپنی رحمت کی ورزوان اور اپنی خوشنودی اور رضا مندی کی و جنات اور ایسی جنتوں کی لہم فیہا نعیم مقیم کے جس میں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں خالدین فیہا آبدا یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان اللہ عندک وجر نعظیم بلا شبہ اللہ کے پاس بہت بڑا عجر ہیں ان لوگوں کے لیے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تتخذو آبائکم و ایخوانکم اولیاء اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو اولیاء اپنا قریبی دوست نہ بناو اگر وہ کفر کو ایمان پہ ترجیح دیتے ہیں اور انہیں اگر کفر ایمان سے زیادہ محبوب ہے تو اپنے باپ یا بھائی یا یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے پیچھے نہ لگو ان کی محبت تمہیں اس چیز پہ مائل نہ کر دے کہ تم اپنے دین کو کمپرومائز کردے جس بیک گراؤنڈ میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں یہ وہی حجرت کی بات ہو رہی ہے اور یہ صحابہ جو جنہوں نے حجرت کی ہے ان کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جب حجرت کرنے کا وقت آئے گا تو پھر بندہ ششوپنج میں مقتلاہ ہوتا ہے کہ ایک طرف دین کو بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ مثلا مکہ سے حجرت کر کے مدینے چلے جائیں اور دوسری طرف اپنے قریبی رشتہ دار بھی ہیں جو کہ مکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی مشرق ہیں کافر ہیں تو ان کی محبت بھی ایک کشش رکھتی ہے اور جوش مارتی ہے کہ بھی میں اپنے باپ بھائیوں اور رشتہ داروں کے پاس رہوں ان کے قریب رہوں تو یہ جو ان کی قربت ہے ان کی جو محبت ہے ان سے جو دوستی اور لگاؤ ہے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہ دین کو کمپرومائز کر دیں اور وہیں وہ بیٹھے رہیں اور ہجرت نہ کریں بلکہ دین کو ترجیح دینا اس میں ضروری ہے اگر تم میں سے کوئی ان سے یہ لگاؤ رکھے گا اور اسی دوستی پہ لگا رہے گا اور اس طریقے سے پھر وہ ہجرت نہیں کر رہا فولائکہم الظالمون تو ایسے لوگ پھر اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے قل اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان کانا آباؤکم وابناوکم اگر تمہارے باپ وابناوکم اور تمہارے بیٹے و اخوانوکم اور تمہارے بائی وازواجوکم اور تمہاری بیبیاں وحشیرتوکم اور تمہارے خاندان والے قبیلے والے قریبی رشتے دار واموال انک طرف تموہا اور تمہارے وہ مال و دولت جو تم نے کمایا ہے و تجارتن اور تمہارے بزنس اور تمہاری تجارتیں تخشونا کسادہا کہ جس کی مندی کا اور جس میں گاٹے کا تمہیں خوف اور خدشہ رہتا ہے وَمَسَاكِنُو وَمَسَاكِنُو تَرْدَوْنَهَا اور ایسے تمہارے بڑے بڑے گھر تَرْدَوْنَهَا جن کو تم بڑا پسند کرتے ہو اگر یہ ساری چیزیں یعنی تمہارے رشتے دار تمہارے مال و دولت تمہارے بزنس اور تمہارے بڑے بڑے گھر اگر یہ تمہیں احببہ الیکم من اللہ اگر یہ تمہیں اللہ سے زیادہ محبوب ہیں وَرَسُولِهِ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں وَجِحَادِن کی سبیلِهِ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں فَتَرَبَّسُو تو پھر تم انتظار کرو حَتَّى يَعْتِيَا اللَّهُ بِعَمْرِهِ یہاں تک کہ اللہ اپنے حکم کو یعنی اپنے عذاب کو تم پہ لے آئے وَاللَّهُ لَا يَحْدِ قوم الفاسقین اور اللہ ظالم قوم فاسق قوم کو نافرمان قوم وہ ہدایت نہیں دیتا تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو بیان کیا ہے چیزوں کو وہ یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قریبی رشتہ داروں کا تذکرہ کیا ان سے محبت کرنا کوئی مایود بات نہیں ہے ایک نیچرل چیز ہے اور اسی طرح مال سے انسان کا محبت ہونا اس کی حفاظت کرنا یہ بھی شریعت میں مطلوب ہے اور پھر تجارت کرنا خرید و فروف کرنا بزنس کرنا جائز یہ بھی ٹھیک معاملہ ہے اور فضول خرچی کیے بغیر شو آف کیے بغیر اگر کوئی اچھے گھر رکھتا ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن جب یہ چیزیں اس مقابلے میں آ جائیں کہ ان چیزوں کی محبت اور ان چیزوں کی وجہ سے لوگ اور مسلمان اللہ کے دین کو کمپرومائز کرنا شکر کر دیں اور جب مقابلے کا وقت آئے مثال کے طور پہ تو اس وقت اس وجہ سے کہ اپنے رشتہ داروں کا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں اس لیے تذکرہ کر دیا کہ اس وقت جو صورتحال تھی وہ لوگ دونوں سائیڈ پہ جو لوگ تھے جو کافروں کی طرف سے لڑنے والے تھے اور مسلمانوں کی طرف سے وہ تو آپس میں رشتہ دار تھے تو وہاں رشتہ داری کا بھی تذکرہ ہو گیا تو جب ہجرت کرنی تھی انہوں نے مکہ سے پھر سارا اپنا مال و دولت چھوڑ کے جانا پڑے گا بزنسز اپنے چھوڑ کے جانے پڑیں گے اپنے گھر بار چھوڑ کے جانا پڑے گا اور اب بھی اگر مسلمان اس وقت تک ظلیل و رسوہ رہیں گے اور اس عذاب کے مستحق رہیں گے جب تک وہ اپنی مال و دولت اپنی معیشت اپنی تجارت اپنے گھر بار ان کی طرف دیکھیں گے اور ان کے نتیجے میں وہ یہ بنائیں گے نتیجہ کہ ہم کفار کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہم ان کو ٹکر نہیں دے سکتے کیونکہ ہماری ان چیزوں کا نقصان ہو سکتا ہے جب تک یہ سوچ مسلمانوں میں ہے تب تک وہ پھر جو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا حتی آیاتی اللہ بھی عمری اللہ کی طرف سے پھر عذاب آتا ہے اور اللہ کی طرف سے وہ پھر پکڑ آتی ہے تو اس لیے مسلمانوں سے ایز ای نیشن انڈویجولی طور پہ نہیں بلکہ کیونکہ انڈویجولز تو اس انداز سے نہیں کر سکتے لیکن پوری قوم کے طور پہ جب تک اوپر سے ایک سٹیٹ لیول پہ ایک جماعتی لیول پہ مشترکہ طور پہ جب تک یہ سوچ یہ انداز تبدیل نہیں ہوتا کہ اللہ کے دین کی سرگلندی وہ پریفرنس نہیں بنتی تب تک پھر مسلمانوں کا انجام جو ہے وہ زلت ہے اور اللہ عزت مسلمانوں کو تب ہی دیتا ہے جب مسلمان اللہ کے دین کی خاطر سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار لقد نصرکم اللہ یہاں سے اللہ سبحانہ وتعالی ایک اور غزوہ کا تذکرہ کر رہے ہیں جس کو غزوہ ہنین کہا جاتا ہے یہ ہنین کا یہ جو غزوہ ہے یہ مکہ اور طائف کے درمیان کچھ قبائل تھے بنو سقیف اور بنو حوازن ان کے بارے میں فتح مکہ کے بعد اللہ کے نبی کو ابھی مکہ میں موجود تھے تو وہاں پہ خبر ملی کہ یہ لوگ مسلمانوں سے جنگ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں تو مسلمانوں نے پیش قدمی کی اور ارادہ کیا کہ ان کے بے خود حملہ کیا جائے اور ان کو ان کی کمین گاہوں میں اور ان کے علاقوں میں جا کے ان کا مقابلہ کیا جائے تو مسلمان وہاں پہ گئے اور انہوں نے مقابلہ کرنا تھا تو فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کا لشکر کی تداد پہلے بھی زیادہ تھی پھر اور زیادہ بڑھ گئی تو یہ پہلی جنگ تھی مسلمانوں کی کہ جس میں مسلمانوں کی جو تداد ہے وہ کافروں سے زیادہ تو اس سے ایک کہلیں کہ اور ایک کہلیں کہ اپنے آپ پہ وہ جو اعتماد کی بات ہوئی یا پیدا ہوا کہ کم مز کم اب مسلمانوں کی تداد کافروں سے زیادہ ہے تو اب تو ہمیں شکست نہیں ہو سکتی یا ہم مغلوب نہیں ہو سکتی تو یہ چیز اللہ سبحانہ وتعالی کو پسند نہیں آئی کیونکہ مسلمانوں کی اس سے پہلے بھی جو فروحات ہیں وہ اللہ کی مدد اور اللہ کی توفیق سے ہوئی ہیں نہ کہ اپنی افرادی قوت کی بنیاد پہ تو یہ سوچنا کہ اب ہماری افرادی قوت پڑ گئی ہے اور پھر اس سے فخر میں آنا یہ چیز نہ پسند دیدہ ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر وہاں پہ ازمایا اور وہ جو بنو حوازن اور بنو سکیف کے قبیلے تھے وہ بڑے ماہر تیر انداز تھے انہوں نے بڑی اچھی طریقے سے پلاننگ کی انہوں نے گات لگا کے ان کے تیر انداز بیٹھ کے اور جب ان کے تیر اندازوں نے تیر اندازی کرنی شروع کی تو پورا لشکر تتر بطر ہو گیا اور صرف چاند یا سو کے قریب صحابہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اردگر رہ گئے اور باقی صاحب تتر بطر ہو گئے ادھر ادھر یعنی جیسے وہ ایک پینک سیچویشن بن جاتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ یہ الفاظ بھی کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں میں کوئی جوتا نہیں ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں یا نبی کا پوتا ہوں تو پھر عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کی آواز بلند تھی کہ وہ مسلمانوں کو بلند آواز سے پا رہے ہیں اور انہیں کہیں کہ واپس میدان میں کٹھے ہوں اور پھر مسلمان سارے واپس آئے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے بھی مدد نازل بھی فرشتوں کی شکل میں اور ان جو تھے قبیلوں والے ان پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فتح دی ان کے بے شمار جو ہیں وہ قیدی بھی ہوئے اور مالِ غنیمت بھی بہت آیا اور پھر بعد میں ان قیدیوں کو جو ہے وہ غلام نہیں بنایا گیا بلکہ ازار کر دیا گیا تو اس چیز کا اللہ سبحانہ وتعالی یہاں ان آیات تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہاری بہت جگہوں پہ مدد کی بڑے میدانوں میں تمہاری مدد کی وَيَوْمَ حُنَيْنِن اور حُنَيْن والے دن بھی تمہاری مدد کی اِذْ اَعْجَبَتْ تُمْ کَسْرَتُكُمْ کہ جب تمہیں اپنی کسرت پہ ناز ہو گیا تھا اور تمہیں فخر تھا کہ ہم اب تداد میں زیادہ ہیں فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيَّا تو تمہاری یہ جو کسرت تھی تمہارا جو تداد زیادہ تھی دشمنوں سے اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ تُبِمَا رَحُبَتْ اور زمین اپنی کشاد کی کہ باوجود تم پہ تنگ پڑ گئی اور تمہیں باغنے کی راہ نہیں مل رہی تھی سُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ اور تم پیٹھ پھیر کر باغ گئے کہ جب وہ پینک سیچوئیشن وہاں پہ پیدا ہو سُمَّ اَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ پھر اللہ نے اپنی طرف سے جو سکون ہے وہ اپنے نبی پہ نازل کیا وَعَلَى الْمُومِنِينَا اور مومنوں پہ وہ جو امن اور سکون ان پہ نازل کیا گیا اور جو دبراہت تھی وہ ختم کر دی گئی وَأَنزَلَ جُنُودَا لَمْ تَرَوْهَا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسے لشکر بیجے اور اتارے لَمْ تَرَوْهَا جن کو تم دیکھ نہیں رہتے یعنی کہ فرشتوں کے لشکر آئے وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے کافروں کو سزا دی وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ اور یہی کافروں کی جزا ہے اور کافروں کو اسی طرح کا بدلہ ملتا ہے سُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی اس کے بعد جس پہ چاہے توجہ کرتا ہے اور اس کی قوبہ کو قبول کرتا ہے اور اس رحمت سے اس کی طرح توجہ کرتا ہے وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمَ اور اللہ سبحانہ وتعالی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے یعنی تمہاری یہ جو ناز تھا یا فخر تھا اپنی کسرت پہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ناپسند کیا اور اس کی وجہ سے تمہارے لیے زمین بھی تنگ پڑ گئی اور تم دبراہت میں بھی آگئے اور قریب تھا کہ شکست کھا جاتے اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہیں اپنی رحمت سے ٹام لیا اور تمہاری توبہ کو قبول کر لیا اور تمہیں معاف کر دیا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو انما المشرقون نجس مشرق پلید ہیں فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ آمِنْ حَاذَا تو آج کے بعد آج کے اس سال کے بعد یعنی کہ فتح مکہ والے سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئے مشرق نجس ہے مشرق پلید ہے ایک دو پلیدی ہے اس کی مانوی اور اندرونی پلیدگی کہ یعنی کہ جو شرق کا عقیدہ ہے اور جو کفر ہے اس کی وجہ سے وہ ایک ناپاکی ہے روحانی کا ایک تو اس کا تذگرہ ہے دوسرا یہ کہ جو کافر ہے وہ صفائی کا اور پاکیزگی کا بھی اس انداز سے تمام نہیں رکھتا جیسا کہ اسلام ریکوائر کرتا ہے تو اس انداز سے بھی وہ ناپاک ہوتا ہے جیسے مثلا غسل جنابت ہی لے لیں ایک تو یہ کہ ستنجا صحیح طرح سے نہ کرنا اپنے آپ کو اس انداز سے صحیح طریقے سے صاف پاک صاف نہ رکھنا ایک تو وہ اور دوسرا یہ کہ ایک شخص جنابت کی حالت میں ہے وہ ایک صحیح طریقے سے غسل کرے گا تو پھر وہ پاک ہوگا تو وہ ایک جو غسل جنابت ہے وہ بھی نہیں وہ کرے گا تو اس وجہ سے بھی وہ نجاست وہ والی بھی ہے تو اس میں مانوی نجاست تو ہی ہے جسمانی نجاست بھی ہو سکتی ہے پلیدگی ہو سکتی ہے تو اللہ سبحانو و تعالی نے جیسے کہ اس صورت کے شروع میں بھی بیان کیا کہ وہ لوگ یہاں اب آباد نہیں رہ سکتے اس کے ساسا یہ بھی حکم دے دیا کہ جو لوگ یعنی کہ نہ صرف آباد نہیں یہاں پہ رہ سکتے بلکہ مسجد حرام کے قریب اب نہ آئے اور مسجد حرام سے مراد مسجد حرام بھی ہے کہ اس کے قریب بھی نہ آئیں اور پھر وہ جو پورا حرم کا علاقہ ہے اس میں بھی یہ مشرقہ داخل نہ ہوں اس سال کے بعد وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً اور اگر تمہیں مفلسی کا خطرہ ہے اور تمہیں ڈر ہے قربت کا اپنے بزنس خراب ہونے کا فَسَوْفَيُغْنِكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ تو آن قریب اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے دولت مند کر دے گا اور اگنی کر دے گا تو ہوتا یہ تھا کہ جب یہ مثلا یہ حکم نازل ہوا کہ مسجد حرام کے قریب آئندہ سال سے یہ مشرق نہ آئے تو حاج کے موقع پہ تو وہاں بہت بڑی مارکیٹ لگتی تھی بڑی منڈی لگتی تھی اور اکثر تاجر تو مشرق اور کافر تھے تو جب وہ اتنا سارا وہ سارا بزنس جو مکہ کا ہے وہ مشرقوں اور کافروں کے جو تاجر ہیں ان کی بنیاد پہ چل رہا ہے اگر ان پہ بین لگا دیا جائے گا کہ وہ وہاں پہ نہیں آسکتے تو اس سے تو جارت بڑی متاثر ہوگی اور مکہ کی جو معیشت ہے وہ ہر جائے گی تو اس چیز کا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم لوگ غریب ہو جاؤگے تمہارے بزنسز متاثر ہوگے پوری ایکانومی متاثر ہوگی تو اس سے نہ ڈر ہو تو اللہ تمہیں گنی کر دے گا اور پھر ان اللہ علیم حکیم بلا شبہ اللہ سبحانہ وتعالی علم رکھنے والا اور حکمت والا اور پھر وہی ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بیت اللہ کی جو بزنس تھا اس کے اردگیت جو مکہ کا اس پہ کوئی اثر نہیں پڑا اکثریت تو جو مشرقوں اور کافروں کی تھی وہ مسلمان ہو گئے اور مسلمانوں کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنی فراوانی دے دی اور جو رونک تھی بیت اللہ کی وہ کوئی ختم نہیں ہوئی مشرقوں پہ بہن لگنے کے بعد بلکہ وہ رونک دن بہ دن پڑی ہی تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس چیز کا یہاں پہ بیان کیا ہے کہ یہ جو پبندی لگائی جا رہی ہے کہ مشرق آپ بیت اللہ کے قریب نہ آئیں تو اس پبندی سے اس کی جو معیشت ہے اس کی جو ادگرد ماکیٹ ہے اس پہ فرق نہیں پڑے گا بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں جو ہے وہ غنی رکھے گا قاتل اللہ کتال کرو ان لوگوں سے جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے اور آخرت پہ ایمان نہیں لاتے اور وہ اس چیز کو حرام نہیں جانتے جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا اور وہ دین حق اسلام کو قبول نہیں کرتے من اللہ دین اعوت الکتاب ان لوگوں میں سے جن کو کتاب نہیں لاتے یعنی اہل کتاب عیسائیوں اور یہودیوں میں سے جو لوگ دین حق پہ ایمان نہیں رکھتے اللہ اور اس کے رسول کی حرام کرتا چیزوں کو حرام قرار نہیں دیتے اور اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان لاتا تو اب یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی عیسائیوں اور یہودیوں کے بارے میں فرما رہے ہیں تو اگرچہ ان کا دعویٰ دراج کہ وہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں لیکن چونکہ ان کا اللہ پہ ایمان درست نہیں تھا جس طرح کہ اس کا حق تھا اور اسی طرح وہ جو عیسائی اور یہودی ہیں انہوں نے اللہ کے بیٹے بنائے ہو گئے تھے عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے تو یہ جو معاملہ ہے اس معاملے کے ہوتے ہوئے جب وہ شرک پہ ہیں کفر پہ ہیں تو پھر جس ایمان بللہ کی وہ بات کرتے ہیں وہ ایمان بللہ نہیں ہے وہ اللہ پہ ایمان نہیں ہے وہ آخرت پہ ایمان نہیں ہے اور ایسا ایمان قدول نہیں ہے تو ایسے جو لوگ ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں تو مشرقین سے کتال کا حکم تو پچھلی آیات میں آ گیا تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے عیسائی اور یوکیوں کا بھی تذکرہ فرما دیا کہ ان سے کتال کرو اس وقت تک حتی یو تلجز یدائی دن جب تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا نہ کریں جزیہ یعنی کہ جو ذمی کا ٹیکس ہے کہ وہ مالی ایک ٹیکس دیتا ہے جس کے بدلے میں پھر اس کی حفاظت کی جو ذمہ داری ہے اور اس کی حفاظت کا معاہدہ جو ہے وہ اسلامیک سٹیٹ سے ہو جاتا ہے تو یہاں تک کہ وہ جزیہ نہ دیں اپنے ہاتھ سے وہم صاغرون اور وہ جو ہیں وہ ظلیل و رسوہ ہو جائیں اور ان کا جو ہے وہ کہلیں کہ طاقت ان کی وہ نہ رہے اور وہ چھوٹے بند ہیں تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس چیز کا بھی تذکرہ کیا کہ جو ایک اسلامی امرکت کی ذمہ داری ہے اپنے ان شہریوں کی طرف جو کہ جزیہ دیتے ہیں اور پھر ان کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی جو ریاست ہے اس کے ذمہ ہوتی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ نہیں موسیقی